بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس نے نصیب خان فرم دا سٹار کلب اور اڈاو فوٹو شاپ کمپلیٹ کورس کے لیکچر نمبر فور کے ساتھ حاضر ہوں دوستو ہماری اڈاو فوٹو شاپ میں ٹریننگ جاری ہے اور ہم نے ڈیفرنٹ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں ابھی بیسیکلی ہم نے سٹارٹی کیا ہے اور انشاءاللہ فردر جو ہم ابھی کام کنٹینیو کریں گے تو اس پہ ہم ڈیفرنٹ چیزوں پہ کام کرنا سیکھیں کہ آگے پڑھیں گے جیسے جیسے ہی تو سب سے پہلے میں یہاں پہ دوستو نیو فائل کر لیتا ہوں تاکہ ہم اپنا کام کنٹینیو کر سکیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے کنٹرول این ہے یہ جو چھوٹی بڑی کمانڈ ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی یاد ہو جانی ہے میں یوز کروں گا جب بھی میں آپ لوگوں کو بتا ہوں گا کہ اس کی شارٹ کٹ کمانڈ کیا ہے اس کی کیا ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ اس کی جو ہیں یہ تو لکھی ہو نہیں ہوتی لیکن یہ ٹولز ہیں ان کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یاد نہ بھی ہو تب بھی وہ آپ کو آ جائیں گی کیونکہ آپ یوز کریں گے ایک نظر پڑ جاتی ہے جب بھی بندہ یوز کرتا ہے وہ آپ کو آج سا آج سا یاد ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو بسکر ہی ہم نے آج کرنا کیا ہے آج ہم نے کام کرنا ہے اس ٹول پہ جی جسے لاصو ٹول کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا کام بھی بہت اچھا کام کرتا ہے یہ بسکر ہی تو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں اسے سب سے پہلے میں کوئی پکچر اوپن کر لیتا ہوں تاکہ ہم اس پر کام کر سکیں ٹھیک ہے جی تو میں اسی کو ہی اوپن کروں گا جو آرڈی ہم جس پہ کام کر چکے ہیں تو میں اسے مووو ٹول یہاں سے سیلیکٹ کروں گا مووو ٹول کی میں نے آپ لوگوں کو شارٹ کٹ کمانڈ کیا بتائی تھی وی ٹھیک ہے اور اگر ایک منٹ اب یہاں پہ آ جائیں یہ دیکھئے یہاں پہ شو بھی ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھئے مووو ٹول کے ساتھ وی لکھا ہوتا ہے وی کا مطلب ہے اس کی شارٹ کٹ کمانڈ وی ہے ٹھیک ہے جی آپ یہاں سے وی پریس کریں گے جیسے ہی یہ سیلیکٹڈ ہو جائے گا اور یہاں سے آپ اسے مووو کر کے لے جا سکتے ہیں اپنی فائل پہ ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ہم اسے ای تنک ایسا ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہی بیس ہے تو اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتایا جیسے کے کام کرنا ہے ہم نے اس لاسو ٹول پہ لاسو ٹول کے اندر آپ کو سب ٹولز مل رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو پہلے ہم لاسو ٹول کو ہی چھیڑ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے بسکلی یہ دوستو بناتا ہے سیلیکشن ٹھیک ہے جی کس قسم کی سیلیکشن وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے اس سے سیلیکشن بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سپیشلی یوز ہوتے ہیں یہ ٹولز ایمیج میں کٹنگ کے لیے ٹھیک ہے ایمیج کٹنگ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ایک ایک ٹول پہ اگر آپ کو ایک مدرب کے ایک چیز آتی ہے سپیشلی آپ ایمیج ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں تو اسی چیز کی بنا وجہ سے آپ فائیور پہ فریلانسر پہ سرویس دے سکتے ہیں اور سکسیس فول ہو سکتے ہیں ارننگ کے حساب سے ٹھیک ہے جی تو پہلے آپ سیکھ لیں پھر آپ ارننگ کی طرف بڑھیں تو اچھا ہے کیونکہ پہلے ہی اگر آپ کچھ چیز آتی نہ ہو اگر ارننگ بھی سوچیں ایسا نہیں ہو سکتا پہلے چیز سکھنی پڑتی ہے بعد میں کچھ ملتا ہے ٹھیک ہے جی تجھے ہمارے پاس سیلیکشن بن چکی ہے میں اسے کنٹرول سی کرتا ہوں ہمارے پاس یہ کاپی ہو گئی کنٹرول وی کرتا ہوں پیسٹ ہو گئی یہاں سے میں جو اریجنال ایمیج ہے ٹھیک ہے جی لیئر ایمیج پڑھیا لیئر ٹو میں ہماری سیلیکٹی ڈ چیز ہیں ٹھیک ہے جی لیئر ایمیج ہے میں اسے یہاں سے غیب کرتا ہوں تجھے دیکھیں جو ہماری سیلیکٹڈ چیز تھی جو ہم نے لازو ٹول کی مجھ سے سیلیکٹ کیا تھا جو ایریا وہ چیز ہمارے پاس یہاں پہ آ چکیا ٹھیک ہے جی اب آپ اس کا یہ جو ہے بلکل اچھی نہیں لے کر ریکھوں کہ جو اچھی طرح سے اس کو میں نے نہیں کیا کٹنگ اس کی نہیں کی جب آپ آرام سے کریں گے تو یہ بہت ہی اچھی طرح کٹنگ ہوگی ٹھیک ہے جی تب آپ اس کا بیک گراؤنڈ چیز کر سکتے ہیں اسے آپ موو ٹول کی مدد سے اٹھا کے ادھر ادھر لے جا سکتے ہیں آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں کسی سینری آپ بیک گراؤنڈ آپ کہہ کر اچھے آپ کے بعد بھی پکچرز ہیں سینری ہے آپ اس پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اپنی مرضی کے مطابق یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کا مند چاہے ٹھیک ہے جی میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد ہم اگلے ٹول کی طرح بڑھتے ہیں جو ہے پولیگانل ٹولیسٹو ٹھیک ہے جی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بیسکلی دوستو جیسا یہ راؤنڈ راؤنڈ ہو رہا تھا اس میں ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے یہ لائنز میں جاتا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہ اسے ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ بیسکلی ایمج کے لیے یوز نہیں ہوتا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ایمج کے لیے آپ اسے کتنے کس ساتھ تک کریکٹ رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ کلکل بھی یوز نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹوٹلی خراب کر دے گا ایمج کو بٹ اس کا بھی یہاں پہ اگر ہے تو ظاہر چی بات ہے کوئی کام ہوگا اس کا کام کیسے کرنا ہے انشاءاللہ ہم جب لوگوں بنایں گے گرافیکل دیزائننگ کریں گے کام کریں گے ہم تب آپ کو پاس چلے گا کہ اس کا کیا کام ہے اور تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں جی یہ تو اس کا یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس سیلیکٹڈ ہو گیا ہم نے اسے سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم کنٹرول سی کریں گے ٹھیک ہے جی کنٹرول سی ہو گیا کنٹرول وی کریں گے یہ پیسٹ ہو گیا اب میں اوریجنل ایمج کو یہاں سے اگر ریموو کروں تو یہ دیکھئے ہمارے پاس بہت سیلیکٹڈ ایریا آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بھی آئی تنگ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس میں اتنے ڈیفیکلٹ چیزیں ہی نہیں ہیں پھر کوئی سمپل سی چیزیں ہیں ایک بار آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے یوز کیسے کرنا ہے پھر آپ خود ہی اس کے ماسٹر بن جائیں گے اس سے ہمیں کوئی تھوڑا سمیں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ کام کرنے میں آسانی رہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے مگنیٹک لاسو ٹول یہ ان تینوں ٹولز میں سے بیسٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کوئی نظر آ جائے گی یہ دیکھئے جی اس میں میں کچھ بھی نہیں کر رہا سمپل میں نے ایک جگہ پہ کلک کیا ہے وہاں سے اس نے کٹنگ شروع کر دی ہے میں اسے صرف موو کرتا جا رہا ہوں اپنے حساب سے اڈیس کرتے ہوئے خود کو آگے جا رہا ہے میں بلیب می کوئی بیٹن صرف اسے میں ڈریک کر رہا ہوں یہ دیکھئے اس سب کچھ خود ہی کر دے گا اور یہ کیسے کرے گا وہ یہ کلرز کی بیدان پر کرے گا اسے کلرز کے حساب سے خود کو آگے آگے کرتا جاتا ہے اور یہ دیکھئے اس نے سیلیکشن بنا دی اب اس کی سیلیکشن آپ دیکھئے میں اسے کنٹرول سی کر دیتا ہوں اور کنٹرول بھی کروں گا تو یہاں پہ آپ ریجنل ایمیر کو ریموو کریں یہ دیکھئے جی کتنے خوبصورت کٹنگ کیا ہے ابھی بھی میں نے یہاں سے یہاں سے لے گیا اگر میں آرام سے کرتا ابھی آپ نے دیکھا میں نے ایک سیکنڈی لیا یہ یہاں سے بھی تھوڑا ساں میں نے کر بڑی کر دی اور یہاں سے بھی ٹھیک ہے ایک آس سیکنڈ میں میں نے یہ کام کیا ہے تو آپ آرام سے کریں اتمنان سے کریں گے تو یہ سب کچھ اچھی طرح سے ہوگا ٹھیک ہے جی تو آئی اوپ کے لاسٹو ٹول کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس میں کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے بیسکلی ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں ٹھیک ہے جی ہمارا جو نیکس ٹول ہے وہ کوئی وانڈ اور کوئی سیلیکشن ٹول ہے اس ٹول سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس ٹول میں بیسکلی دوستو ہوتا ہے آپ سیلیکشن بنا سکتے ہیں یہ ٹول بھی کیا کرتا ہے کلرز کے بنا پر ایک سپیسیفک ایلیا کی سیلیکشن کر لیتا ہے اس سیلیکشن میں آپ چینجز کر سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے مرضی کو مطابق وہ سیلیکشن کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں یہاں سے جیسے ہی آپ نے کرنا کیا ہے اس کے لئے سیلیکشن کے لئے آپ نے لیفٹ بٹن ماؤس کا ٹچ پیٹ کا کیپورڈ کا وہ کرنا ہے سیلیکٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اسے ڈریک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے یہ کرتا جا رہا ہے اپنے مطابق اس نے جو یہ دیکھئے اس نے سیلیکشن کر دی ہے ٹھیک ہے اب میں کنٹرول سی کروں گا کنٹرول وی کروں گا تو یہاں سے اسی اریجنل ایمیٹ کو یہاں سے ریموو کروں گا تو یہ دیکھئے اس میں پرفیکٹلی ایک سیلیکٹ کیا ایریا کو اور یہاں سے اس نے کٹ پیسٹ کر دیا کوپی پیسٹ کر دیا سوری ٹھیک ہے جی تو اس کا یہ کام ہے اس سے آپ اس طرح کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر سپوز آپ نے سیلیکشن کے دوران اس سے میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو اب میں اس کے اور چیز بتاتا ہوں کہ سپوز آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کیا ایریا اور ادھر چلے گئے ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے جی یہ جو ایریا ہے اب خام خام میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے سیلیکٹ ایریا یہ کرنا تھا اور اس طرح چلے گئے تو اس کے لئے یہ کرنا کیا ہے آپ نے سیمپلی آلٹ پریس کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو ادھر لے کے آنا ہے آلٹ پریس کر کے جب آپ کریں گے تو یہ خود بخود ادھر آتا جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ زیادہ ادھر چلا گیا اس لئے یہ بلکل خراب سا فیکر دے رہا ہے لیکن آپ آلٹ پریس کریں گے تو یہ جو آپ نے مطلب کے غلطی کیا ہے اسے کور اپ کرے گا اور جو اس طرح پھیلے ہوا ایریا ہے اسے ایک سائٹ پر لانے کی کوشش کرے گا اور وہ صرف ایک کام کر رہا ہے آپ نے سائٹ پر آپ نے خود لانا ہے اسے جو بھی کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ سیمپلی کریں گے تو اب میں نے آلٹ پریس نہیں کیا ہوا تو یہ اپنا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب سپوز میں کہتا ہوں کہ میں اسے تھوڑا ادھر لے گیا ٹھیک ہے اب یہ غلط ہو گیا ٹھیک ہے جی تو اب آپ اسے کیسے صحیح کر سکتے ہیں آپ نے سیمپلی آلٹ پریس کرنا ہے اور آلٹ اور لیفٹ بٹن پریس کریں گے تو یہ اپنے اپنے جگہ پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس یہاں پہ کرنا ہے تو تب ہی اپنے جگہ پہ آئے گا ورنہ یہاں سے اپنا نئی سیلیکشن شروع کر دے گا ٹھیک ہے جی تو اب اس طرح آلٹ سے جو آپ آلٹ سے غلط ہو گیا سیلیکشن غلط ہو گئی ہے تو اس سے آپ ریکاور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ اسی پہ کام کریں جی نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں بنی کنٹرول ڈی پریس کریں سیمپل ہی آپ کی سیلیکشن انسیلیکٹڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹول ہے وہ ہے میجک وان ٹول یہ کیا کرتا ہے یہ سپیسیفک میں نے جب میں نے کوئی کون کر رہا تھا سیلیکشن ٹول کی بات کر رہا تو میں نے کا سپیسیفک ایریا کی سیلیکشن کرتا ہے کلرز کی بنا پر تو سوری اس کے لئے کیونکہ وہ نہیں کرتا تھا بیسکر یہ ایک ہی چیز ہے یہاں پہ جو آئیکن تھا وہ اس کا میجک وان ٹول کا تھا لیکن میں نے سیلیکٹ اس کو کیا تو میں نے سیلیکٹڈ کو دیکھ کے آپ کو اس کا فیچر بتا دیا تھا اور میں نے سیلیکٹ یہ کیا ایک سیلیکشن ٹول تو اس لئے وہ تھوڑا آگے بیچے ہو گیا بیسکر یہ جو ہے میجک وان ٹول یہ ایریا کو سیلیکٹ کرتا ہے کلرز کی بنا پر ٹھیک ہے میں اسے کنٹرول ڈی کرتا ہوں کیونکہ غلط طرف چلا گیا ٹھیک ہے اور اس سے جیسی میں نے پریس کیا سمپل آپ نے اسے کلک کرنا ہے اور اس نے اپنا کام کر دیا ٹھیک ہے اس نے سیلیکشن کی ہے کلرز کی بنا پر ٹھیک ہے تو بالوں کے اندر اس نے یہ دیکھئے یہاں پہ بھی تو بال تھے ظاہر سی بات ہے اب یہاں سے خالی سار تو تھا نہیں اس نے کیوں نہیں کیا سیلیکٹ کیونکہ یہاں سے اگر ہم اوریجنل ایمیج بھی لے آئیں تو یہ دیکھئے یہاں سے بال بلیک کلر ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے پھر ریڈ ہے یہاں تھوڑا بلیک اور ریڈ مرز کر رہے ہیں اس نے ایون وہ ایریا بھی سیلیکٹ کیا ہے لیکن جو بالکل ہی اوپر جا دیکھیں یہاں پہ ریڈ ہے تو وہ ریڈ ایریا اس نے نہیں کیا اس نے صرف بلیک ایریا کو سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بسکلی کام بھی اسی طرح کرتا ہے کہ اس نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ایریا کی بنا پہ ٹھیک ہے سوری کلر کی بنا پہ اب میں اس سے چہرے پہ آتا ہوں تو یہ دیکھئے اس نے پھر اسی کو سیلیکٹ کیا ہے اب میں یہاں پہ سپول آتا ہوں یہ یہاں پہ تو تھوڑا نیچے کی طرف آئیں سوری اس سے یہاں سے اٹھانا پڑے گا اب دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اس نے چہرے کو سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد بھی اب میں اسے کنٹرول سی اور وی کرتا ہوں تو آپ کو اچھی سمجھ آئے گی اور اس سے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اس نے اس ایریا کو سیلیکٹ کر لیا تو اس کو کیوں چھوڑ دیا آپ کو بلکل وائٹ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ بیک گرانڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ ای ریا سیلیکٹ نہیں کیا اس نے کیوں نہیں کیا اب آپ کو سمجھ آئے گی کیوں نہیں کیا اس نے یہ ایری ایریا سیلیکٹ کیا اس ایری کو چھوڑ دیا واجہ کیا ہے یہاں پہ سایہ پڑ رہا ہے ٹھیک ہے سایہ ہونی کے وجہ سے یہ تھوڑا سا بلیک نظر آ رہا ہے بنسبت اس ایریا کے ٹھیک ہے اس لیے اس نے اس قدر کو سیلیکٹ کیا اس کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کو سیلیکٹ کر لیتا اس کو چھوڑ لیتا پر ان میں سے سیلیکٹ ایٹا ٹائم ایک ہی کرے گا ٹھیک ہے ان میں سے ایک سیلیکٹڈ ہوگا دوسرا ڈسیلیکٹڈ ہوگا کیونکہ اس نے قدرس کی بنا پر سیلیکٹ کرنا ہے تو اس لیے اس نے صرف اس ایریا کو سیلیکٹ کیا باقی اس حصے کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے جی تو آئی تنگ آپ کو اب تھوڑی بہت سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں آگے کہ ہم فردہ کنٹینیو کریں گے جو مارا نیکس لیکچر ہے اس میں ہم ایک جو سٹور کو کور اپ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ایڈٹ کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں پڑھیں ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی تو ٹل دن نیکس ویڈیو اللہ حافظ آپ کو ویڈیو اچھی رہ گئی تو پلیس لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل سبسکرائب کیجئے اس سے میرے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے گا اور میرے چینل کی بھی گروت ہوگی تینکیو فر واشنگ دا ویڈیو کارڈ بلیس یو اللہ